پیاس کے چھلکوں سے اب بال کالے ہوں گے جانے سر کی خشکی اور بالوں کو کالا کرنے کے لیے یہ نسخہ آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہے پہلے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے جن کی عمر بڑھتی ہے ان کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن آج کل تو بچوں اور نوجوانوں میں بھی بالوں کا سفید ہونا عام بات ہو گئی ہے سفید بالوں کو یا تو لوگ کار دیتے ہیں یا پھر اس پر کیمیکل والی ڈائی لگا لگا کر اسے اندر سے خراب کر دیتے ہیں جو وقت سے پہلے بالوں کو گرنے اور خشکی کا سبب بنتے ہیں آج ہم آپ کو نہایت ہی آسان ہیڈ ڈائی بنانے کا طریقہ سکھائیں گے جس سے بال کالے بھی ہوں گے اور خشکی کا خاتمہ بھی ہو جائے گا تو آئیں شروع کرتے ہیں اس ڈائی کو بنانے کے لیے ایک عدد ایلو ویرا کا تازہ پتہ لیں ایک کڑی کا پتہ لیں لیمن کے پتے یا رس لیں مہندی کا ایک چمچ لیں اور پیاز کے چھلکے لیں اور ایک گلاس سادہ پانی لیں ہیڈ ڈائی بنانے کے طریقے میں سب سے پہلے ایلو ویرا کے پتے کا جل نکال لیں اور اسے گرینڈ کر لیں اب ایک کڑاہی میں لیمن کے پتوں کو بھون لیں اور اس کے بعد کڑی پتے اور پیاز کے چھلکے ڈال کر اسے ہلاتے جائیں تھوڑے دیر بعد اس میں مہندی کے پتے ڈال کر اسے اس وقت تک بھونے جب تک ساری چیزیں جل نہ جائیں جب پیاز کے چھلکے اور پتے کالے ہو جائیں تو انہیں نکال کر تھنڈا کر لیں اور پیس لیں اور اس کا ایک پاوڈر تیار کر لیں اب ایلو ویرا جل میں اس پاوڈر کے دو چمچ شامل کر کے اسے اچھی طرح مکس کر لیں اس ماسک کو بالوں پر اچھی طرح لگا کر شاور کیپ پہن لیں اور ایک گھنٹے بار سر کو دھو لیں آپ کے بال کالے بھی ہو جائیں گے اور خشکی سے پاک بھی ہو جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ